پاکستان ٹی ٹوینٹی سکاوڈ فار اسٹریلیا سریز پاکستانی ٹی ٹوینٹی سکاوڈ میں چھے بڑی تبدیلی ہیں جی پاکستانی سکاوڈ میں سب سے پہلے محمد رزوان جو کہ کیپٹن ہوں گے ان کے بعد عثمان خان عثمان خان سائم ایوب کی جگہ سکاوڈ میں شامل اس کے بعد عمیر بن یوسف عمیر بن یوسف عبداللہ شفیق کی جگہ سکاوڈ میں شامل اس کے بعد سابزادہ فرہان سابزادہ فرہان کامران غلام کی جگہ سکاوڈ میں شامل اس کے بعد بابر آزم بابر آزم سکاوڈ میں برقرار اس کے بعد حسیب اللہ خان ویکٹ کیپر بیٹس مین حسیب اللہ خان بھی ٹی ٹوینٹی سکاوڈ میں شامل ہیں اس کے بعد سلمان علی آغا سلمان علی آغا بھی ٹی ٹوینٹی سکاوڈ اور آڈی آئی دونوں میں تھے سلمان علی آغا پاکستان کے وائس کیپٹن ہیں اس کے بعد عرفان خان نیازی عرفان خان نیازی بھی سکاوڈ میں برقرار اس کے بعد عامر جمال کی جگہ سفیان مقیم کو ٹی ٹوینٹی سکاوڈ میں شامل کیا گیا ہے عامر جمال ٹی ٹوینٹی سکاوڈ میں نہیں ہے اس کے بعد رافت منحاس رافت منحاس بھی سکاوڈ میں برقرار اس کے بعد عباس افریدی عباس افریدی محمد حسنین کی جگہ سکاوڈ میں شامل اس کے بعد جانداد خان جانداد خان فیصل اکرم کی جگہ ٹی ٹوینٹی سکاوڈ میں شامل اس کے بعد پاکستانی سپیڈ گن ہاریس روف میان آف دیس سریز اوڈی آئے بنے ہاریس روف بھی ٹی ٹوینٹی سکاوڈ میں شامل اس کے بعد پاکستانی لیفٹ آن فاسٹ guar شاہین شاہ افریدی شاہین شاہ افریدی بھی سکاوڈ میں شامل اس کے بعد پاکستانی پیسر نسیم شاہ نسیم شاہ بھی پاکستانی سکاوڈ میں شامل یہ تھا پاکستان کا پندرہ رکنی تی ٹوینٹی سکاؤٹ پاکستان ورسیز اسٹریلیا پہلا تی ٹوینٹی میں چودہ نومبر کا ہونا ہے